بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سرکیولیٹری سسٹم ان کوکروش کوکروش میں سرکیولیٹری سسٹم نیوٹرینٹس کی ٹرانسپورٹ کے لیے ویس پروڈکٹ کو ایکسکریٹری آرگنز تک پہنچانے کے لیے اور ہارمونز کو ٹارگٹ سیلز تک پہنچانے کی کام آتا ہے کوکروش میں پائے جانے والا سرکیولیٹری سسٹم اوپن سرکیولیٹری سسٹم کہلاتا ہے یعنی اس میں بلڈ جو ہے وہ بلڈ ویسلز میں انکلوز نہیں ہوتا بلکہ ٹیشیوز کے ساتھ اور باڈی سیلز کے ساتھ ڈاریکٹ کانٹیکٹ کرتا ہے یعنی ڈاریکٹلی ان کو بات کرتا ہے اس میں ٹپیکل بلڈ ویسلز پریزنٹ نہیں ہوتی یعنی اس میں کیپلریز اور وینز ویرہ پریزنٹ نہیں ہوتی اس کی بلڈ کو ہیمولیمف کہا جاتا ہے جو کہ اس کی کیوٹیز میں فلو کرتا ہے اس کی جو cavities ہیں اس میں جو پہلی cavity آتی ہے وہ آتی ہے پہلی visceral sinus یہ وہ cavity ہوتی ہے جس میں اس کے digestive system اور reproductive organs present ہوتے ہیں پہلی neural sinus وہ cavity ہوتی ہے جس میں nervous system یا nerves وغیرہ present ہوتی ہیں اس میں کوئی بھی respiratory pigment present نہیں ہوتا اور اس کا blood colorless ہوتا ہے جس میں nucleated white blood cells present ہوتے ہیں ان دو cavities کے علاوہ اس میں pericardial cavity بھی ہوتی ہے جس میں اس کا heart جو ہے وہ present ہوتا ہے اس میں transport of gases میں cockroach کا circulatory system involved نہیں ہوتا transport of gases کے لیے اس میں respiratory system ہوتا ہے جس میں اس کے specific structure جنہیں spiracles کہا جاتا ہے وہ involved ہوتے ہیں اس کے blood میں کوئی بھی pressure نہیں ہوتا اگر ہم اس کے heart structure کو دیکھیں تو اس کا heart جو ہے وہ ایک long tubular contractile structure ہے جس میں تقریبا 13 chambers present ہوتے ہیں یہ 13 chambers funnel کی shape میں ہوتے ہیں ان 13 chambers میں سے 3 chambers اس کے thoracic region میں ہوتے ہیں اور ہر chamber میں ایک opening ہوتی ہے جسے ostium کہا جاتا ہے جس کے through وہ اپنے سے next chamber کے ساتھ communicate کرتا ہے اس کے بعد heart کے ساتھ جو muscles involved ہوتے ہیں انہیں alre muscles کہا جاتا ہے یہ pericardial sinus کی side پہ present ہوتے ہیں جیسے ہم اس diagram میں یہ دیکھ سکتے ہیں triangular muscles ہیں جو کہ ایک تو اس heart structure کو support کرتے ہیں اور اس کے علاوہ blood flow کو regulate کرتے ہیں یہ جو tubular vessel ہے جس کو heart کہا جاتا ہے اس کا وہ portion جو کہ thoracic region میں اور head region میں ہوتا ہے اسے aorta کہتے ہیں اور یہ aorta head میں present fluid filled cavity جسے hemo seal کہا جاتا ہے اس میں اپن ہوتا ہے جو alre muscles ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو related structures ہوتے ہیں جیسے اس کی cavities ہوگی وہ rapid blood circulation میں help out کرتے ہیں جب alre muscles contract کرتے ہیں تو blood perivisural cavity سے enter ہوتا ہے pericardial sinus میں اور جب یہی muscles relax کرتے ہیں تو blood heart میں push ہوتا ہے through ostium اور وہاں سے blood head میں پاس ہوتا ہے heart کے through پھر heart relax کرتا ہے during diastore اور hemo lymph organs میں flow کرتا ہے جو کہ اس کے anterior region میں present ہوتے ہیں اس کے بعد جو hemo lymph ہے وہ hemo seal of head سے thorax region میں آتا ہے اس کے بعد abdomen میں آتا ہے اور abdomen کے بعد pericardium میں enter ہو جاتا ہے اور یہ cycle continue رہتا ہے جو cockroach کی heart beat ہے وہ 100 times ہے per minute 100 to 200 times ہے اور اسے temperature بھی regulate کرتا ہے اور اس کی یہ جو heart beat ہے وہ at 27 degree centigrade پہ ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک complete cycle of circulation hemo lymph کا body کے through تقریبا 20 سے 30 minutes لیتا ہے تقریبا 20 سے 30 کو